بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹائل بھی ملیں گے گول یو پالے میں آپ کو فل سلیفز بھی نظر آئیں گے ہاف سلیفز بھی اور سلیف لیز بھی اور جب لے کے مختلف آئیڈیاز اور بہت سے فروکوں پر آپ دیکھیں گے نیٹ سے ڈیزائننگ کی ہے اور کچھ پر پنٹس پلیٹس ڈال کر کیے کسی پر سموکین سے کیے اس میں بہت سے آپ کو آئیڈیاز یعنی کہ عید آ رہی ہے ہمیں چاہیے پہلے سے پہلے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسی ساتھ کا ایک فروک ہے جس کے ساتھ سلیفز لگی ہوئی ہے فل اور دوسرے کے ساتھ ہاف اور ایک کے ساتھ سلیفز لیز اس طرح بہت سے آئیڈیاز آپ کو یہاں نظر آئیں گے دیکھیں یہ نیٹ سے سلیفز بنائے ہیں اور کتنا پیارا نیٹ کا فروک لیز لگا کر اتنی پیاری پیاری لیزیں بزار میں مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں اس سے ہم بیبی کے فروک بنا سکتے ہیں ہمیں نیچے لیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ چوڑی لیز جو لیتے ہیں اس میں کٹ بھی ہوتے ہیں اس سے ہم پیپلم فروک کے گھوم بنائیں اور اسی سے ہم باڈی بنائیں اور یہ دیکھیں ہمیں اٹیک کی ہوئی جو لیز ہے یہ سیڈی لیز کہتے ہیں اس طرح ہمیں بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے اس ویڈیو سے کیونکہ عید کے لیے ہمیں پہلے سے ہی بیبی کے ڈریس لینے ہوتے کیونکہ رمضان میں ہم شوپنگ کرنے نہیں جاتے عبادت کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک منت ہمیں دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو ہمیں کوشی کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی اور اپنی بیبی کی شوپنگ کر لیا کریں یا جو بھی ہم نے کپڑے ٹیلر کو دینے ہیں یہ وہ پہلے سے دے دیں اور عید کے قریب ہمیں وہ مل جایا کریں تو ہمیں کوشی کرنی چاہیے زیادہ سجدہ ادا کریں اور روزے رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی روزے رکھیں اور زکاة دیں اللہ سے توبہ استغفار کریں اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیں چاہیے روزوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے خاص طور پر غریبوں کی یا جسے ہم کام کرنے والی کہتے ہیں یا ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہیں ہمیں ان کے بچوں کے لئے کوئی شوز لے کر دے دینے چاہیے یا ہمیں کوئی کپڑے لے کر دے دینے چاہیے جسے ہمیں زیادہ عجر اور ثواب ملے ہمیں نیکییں ملنے کا موقع ملتا ہے کہ روزوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکییں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم زیادہ سے زیادہ نیکییں کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدائے دے ہم کسی کے لئے وسیلہ بنیں اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر گزاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلانے چاہیے اور کسی کے آگے نہیں کیونکہ اللہ ہی سب کو دیتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہی سب کے کام بناتا ہے اللہ ہی سب کو تندرستی اور زندگی دیتا ہے ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہر بیمار کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی اور صحتیابی دے اور ان کے پاس ہم جایا کریں تاکہ عیادت کرنے کے لئے اور ان سے کہیں کہ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں تاکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ بہت دلدی سے سن لیتا ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے کسی کے پاس جانے کا عیادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہمیں نیکییں کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا ہماری کوئی بات اچھی لگی ہو تو آگے ضرور پھلائیے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فیملی میں دوستوں میں اور سوشل میڈیا پہ بھی تاکہ ہماری کوئی بات اگر اچھی لگے وہ لوگوں تک پہنچ سکے ہو سکتا ہماری کسی اچھی بات سے ہماری مقفرت ہو جائے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ پاک سب کو بخشنے والا اور بخشش کرنے والا تمام لوگوں کی اللہ تعالی بخشش کر دے اور گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے آپ کے پاس پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو لے کے کوئی اچھی بات بتانے کے لئے یا اچھی ویڈیو لینے دکھانے کے لئے اگر ہماری کوئی اچھی بات ہو تو ہمیں ضرور لائک اور لائک کریں پلیز ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو سبکرائب کریں اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول اور منظور فرمائے آمین آمین